اسلام دوستو میں ہوں ساجد محمد تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز دوستو اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کینیڈا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کتنی ریکوائر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کینیڈا جو ہے اس وقت ریکارڈ ویزا ایشو ہو رہے ہیں اور ریکارڈ اپلیکیشن جو ہے وہ سامیٹ ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ہلکا سا بریفنگ دے دوں کہ ریکوائرمنٹ میں آپ کو جو ایمپورٹنٹ چیز ہیں وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی کمپنی ریجسٹریشن آپ جو بھی کام کرتے ہیں کسی نے کسی ادارے میں ریجسٹریشن ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کی لازمی ریجسٹریشن آفس میں آپ کی ریجسٹریشن ہو لازمی نہیں ہے آپ کا ویزنس کا جتنا بھی حجم ہے اس کے مطابق آپ جہاں ریجسٹر ہیں یا پروفیشنل ہیں جیسے ہمارے لائسنس کھولڈر ہوتے ہیں لیکن کمپنی بھی ریجسٹر ہوتی ہے یا مطلب فرم بھی ریجسٹر ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی کوئی فرم کوئی شاپ ریجسٹر ہے کسی بھی ادارے میں تو وہ آپ بطور ثبوت کمپنی ریجسٹر نہیں دے سکتے ہیں یہ لازمی ہے پہلی اور سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے کہ آپ جو کام کرے ہیں وہ واقعی کسی ادارے میں ریجسٹر ہے یا کہ آپ نے جس ایسے ہی شاپ کھولی ہوئی اور کہیں بھی آپ ریجسٹر نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح سے پھر آپ کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ کسی ادارے میں چاہے آپ کانسل میں ریجسٹر ہیں چاہے آپ کارپوریشن میں ریجسٹر ہیں چاہے آپ اگر اور کچھ نہیں تو انکم ٹیکس میں تو آپ ریجسٹرڈ ہوں گے وہاں پہ ریجسٹرڈ ہیں چاہے آپ لائف سٹارک میں ریجسٹرڈ ہیں جیسے بعض ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ کو انکم ٹیکس اگزمٹ ہوتا ہے نہیں دینا پڑتا ہے لائف سٹارک کے شعبے ہیں اگر اس میں ہیں تو آپ اس کو لائف سٹارک گپارٹمنٹ میں آپ ریجسٹرڈ ہوں گے وہاں پہ ریجسٹرشن ہوتی ہے بزنس کی وہ ریجسٹرشن آپ لے لیں گے اس کے علاوہ آپ کے جو فیملی کے جو بھی میٹرز ہیں میمبر ہیں جیسے ڈانور راپورڈ دونوں طرف سے مطلب آپ کی ایفر سی اپنے والدین کے ساتھ بھی ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہے ہسپیٹ کے ساتھ بھی رہا لیکن اگر کچھ لوگ نہیں ہیں دنیا میں تو ان کی ڈیٹیلز آپ کو دینی ہوں گی آپ کے سبلنگ جو ہیں آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ کہاں کہاں رہتے ہیں کیا کیا ان کا کام ہے بزنس ہے ایمپلائیمنٹ ہے جو بھی ہے وہ بھی آپ نے دینا ہے یہ ہے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خدا رخواستہ ڈیسیزد ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ کہاں پہ مدھون ہیں کس جگہ پہ ہیں اور ڈیٹ آف دیتھ کیا ہے یہ بھی آپ کو دینی پڑے گی اور سب فیملی میمبرز کے آپ کے سبلنگز کے پیرنٹس کے آپ کے بی بچوں کے آپ کے ہسپنٹ کے یہ سارے جو ہیں ان کے ڈیٹ آف برس آپ نے وہاں پہ دینی ہے اور ثبوت کے طور پر اپنا جو جو ایفرسی ہے آپ کا وہ آپ نے ثبوت کے طور پر دے دینا ہے تو یہ ریکوائرمنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ نے کہاں کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی عدد ثبوت آپ بزنس کے دے سکتے دینے کے علاوہ آپ کا کوئی پہلے سے ٹریول مجود ہے ٹریول ہسٹری ہے ٹریول ریکرڈ ہے وہ بھی آپ نے دینا ہے اور اس کے علاوہ جناب آپ نے پروپٹی ورہا اگر آپ کے نام پہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے یوٹیلٹی بلز ہیں گیس پانی بجلی ورہا کے ان ویسے بھی کوئی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ایمپلائیمنٹ میں ہیں تو آپ کی لاسٹ ثری پیس لپس اور چاہیے ہوگی تو اب آگتا ہے اصل معاملہ بینک سٹیٹمنٹ طرف جناب بینک سٹیٹمنٹ کے لیے وہ آپشنل دیا گیا ہے آپشنل ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ دیں تو اسی لئے کچھ لوگ جمع کرا دیتے ہیں کیسز بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے لیکن ایمپلائیمنٹ یوں کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ لازمی دیں اگر بینک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے فرض کریں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کٹھے پیسے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے کٹھے پیسے ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے اگینس جاتی ہے بات کہ آپ نے تو پہلے تو آپ نے تین مہینے میں کوئی کام نہیں کیا آپ جب دے دیں گے تو ان کا جو آپشنل ہے معاملہ وہ بھی رہے جائے گا اور آپ یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس اس وقت کتنی امونٹ پڑی ہوئی ہے اور جو ہے نا نورمل جو آج کل جس کا بیسی ویسے تو کوئی ریکمنٹ نہیں کرتی ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسی ہوں لیکن اگر سنگل پرسن اپلیکنٹ ہے تو اس کے کم از کم جو ہے وہ پندرہ لاکھ پاکستانی اس کے ایکوئلنس کر لیں آپ کے جو بھی کرنسی ہے یا بھی یو ایس ڈالر ہیں جو بھی ہیں تو اس کے ایکوئلنس کر لیں پندرہ لاکھ پاکستانی سنگل پرسن کے لیے پور ٹونٹی فائیو یا ٹونٹی ویڈ فیملی یا اسے جوہن ابباب آپ کے پاس ہو تو گوڈ ایناف ہے آپ منیموم یہ میں آپ کو منیموم بتا رہا ہوں منیموم بینک سٹیٹنٹ آپ کی اتنی ہونی چاہیے یہ آپ کی بینک سٹیٹنٹ ہے تو پھر آپ بڑے اطماعات کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی thank you so much shall allah nekipan